موسیقی نومس ایلیس السلام علیکم ویلکم تو مین اینتر بلوگ آج کے بلوگ میں کچھ خاص باتیں آپ لوگوں سے کرنی ہے مطلب یہ روم بلوگ ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا لمبا ہو جائے یا تھوڑی زیادہ باتیں ہو جائیں اس میں صرف باتیں باتیں تو اس میں باتیں جو ہیں وہ موٹیویشن کی ہیں لائف سٹرگل کی ہیں جو آپ کے کام آ سکیں گے آگے تو ضروری ہے یہ چیز بھی کہ میں نے اپنی لائف میں کتنا سٹرگل کیا ہے کیا چیزیں کری ہیں وہ آپ لوگوں سے ڈسکس کرنی تھی تو اس بلوگ کے ساتھ جوڑے رہے ہیں لیکن وہ باتیں تھوڑی جو ہے وہ پروٹین اس کے اندر ضروری ہونی چاہیے باتیں کرنے سے پہلے تو اس کے لیے مجھے دو چیزوں کی نیٹ ہے بھی فیلال تو وہ دو چیزیں لیتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے باقی باتیں کرتے ہیں تو بھئی پہلی چیز آگئی یہ جو ضروری ہے اور اس کے لیے آگئے ایک فائل کا پورا ٹوکرا جو اس ویلاغ میں بہت ضروری ہے تو بھئی بات ہو رہی جی لائف سٹرگل کی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ اس کے اندر تو وہ دو چیزیں ایک تو یہ ہے یہ تو کھانے کے لیے امپورٹنٹ ہے دوسری جو مین چیز ہے وہ یہ ہے ریڈ فائل اس کے اندر میری پوری ہول لائف کے سارے دوکومنٹس موجود ہیں جہاں تک میں نے ابھی تک پڑھا ہے یا جو بھی میں نے جاپ اغیرہ کلی ہے پوری لائف جڈنی میری اس کے اندر ہے تو وہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا کہ کیا ہے کیسے تو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا چکر ہے تو سب سے پہلے آزار کی میری یو ہے وہ بات شروع کرتے ہیں میٹرک کی مارک چیٹ سے تو اگر آپ کو میٹرک کی مارک چیٹ دیکھ رہے ہو فوکس فوکس اگر یہاں پر آپ کو میرا گریٹ شو ہو جائے اے ون گیم ہے نا ہلکے تھوڑی تو خیر یہ اے ون میٹرک میں گریٹ آیا تھا میرا اس کے بعد کیا کہتے ہیں جو اچھے بچوں کی طرح پر ہم نے انٹر میٹ میشن لیا اگر آپ کو انٹر کا گریٹ شو ہو جائے تو اچھی بات ہے افف ہو رہا خیر ہو گیا ہو گا بھی گریٹ ہے تو یہ میرا انٹر کا گریٹ تھا اس کے بعد ہم نے لیا یونورسٹی میں ایڈمیشن یونورسٹی کی ٹرانسکرپٹ میرے پاس موجود ہیں یہ میری ساری یونورسٹی کی ٹرانسکرپٹس ہیں سب جو ہے وہ 3 پہ راؤنڈ جو ہے وہ 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 جتنا بھی میں نے پڑا یہ تینوں ٹرانسکرپٹس ہیں اور اس کے علاوہ جو آ جاتی ہے مین چیز جو کراچی کی لوگوں کے لیے ضروری ہے وہ ہے ویلیے ساری ٹرانسکرپٹس آف بومیسائل اور پرمنٹ ریزنٹ ساری ٹرانسکرپٹس تو یہ چیزیں آپ ایک عام نارمل جب بندہ کی رجویٹ ہو کے نکلتا ہے یا جب وہ کہتا ہے کہ جاپ پر مجھے جانا ہے تو وہ یہ سارے ڈاکومنٹس لیتا ہے اور مین چیز ہوتی ہے اس کے اندر سی وی سی وی میرے پاس محضور ہے تو وہ یہ سب ڈاکومنٹس لیتا ہے یا جاپ کے لیے نکلنا ہے اور یہ ڈاکومنٹ ضروری ہیں لیکن ہمارے ہاں کا میار کیا ہے ہمارے ہاں کا میار یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اگر آپ کسی بھی پرائیوٹ سیکٹر میں جاتے ہیں جاپ کے لیے مجھے جہاں پہ بھی میں نے کام کیا اور جو بھی میں نے کیا تو مجھے کہیں پر بھی ٹوئنٹی فائیو ٹھوٹی سب آف کی آفر نہیں آئی اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی خیر یہ کہنے کی بات ہے یہ نصیب کی بات ہوتی ہے جو بھی ہوتی ہے لیکن ایک سوسائٹی کا ریشو بتا رہا ہوں میں اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ جو بھی ایک پرائیوٹ سیکٹر ان میں ایک جو ہے وہ منوپولی چلتی ہے اور آپس میں جو ہے وہ کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے پرائیوٹ سیکٹرز کے درمیان تو وہ منوپولی بغیرہ کھیلتے ہیں جو بھی ہوتا ہے وہ خیر اس میں جو ہے ان کو دی نور ڈونٹ نیڈ یور ایجوکیشن وہ آپ کی ایجوکیشن نہیں مانگتے وہ آپ کی سکلز دیکھتے ہیں یا آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیڈینس کتنا ہے پہلے تو ایکسپیڈینس کے اگر بات کریں تو میں نے ایکسپیڈینس میں میں نے ڈیفرنٹ بینکوں میں کام کیا سب کچھ کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو بینک بھی کیا آفر کر رہا ہے ٹوئنٹی فائب ٹھائب ٹھائب آپ مجھے بتائیں کہ اس زمانے میں جو ہے وہ ایک نارمل پورٹسن کا گزارہ ایک انمریٹ پورٹسن کا گزارہ ٹوئنٹی فائب ٹھائب یہ تو ایک بات عام سی بات ہوئی لیکن مین بات جو کرنی ہے وہ یہ تھی کہ پرائیوٹ سیکٹرز میں تو آپ کو میرے ساب سے تو کئی پہ بیزت نہیں ملے گی بھائیا ہم نے جو دیکھ ہے اپنی لائف میں آپ کو اگر ہائر بھی کر لیتا ہے میں نے دو بینکوں میں میرے خیال میں میں آئی سوچ ٹری آف بینکس میں نے تین بینکس میں کام کیا ڈیفرنٹ بینکوں میں کام کیا اور ڈیفرنٹ پرائیوٹ ارگنیزیشنز میں کام کیا اس کے علاوہ گورنمنٹ سیکٹر کا بھی چانس بنتا رہا ہے لیکن میں ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کسی بھائے میں گورنمنٹ جوب کی تو آپ بات چھوڑی دیں وہ بلکل ایک بات بات کارانچی والوں کے لئے نہیں ہے وہ پڑچی والوں کے لئے ایک الگی بات ہے خیر لیکن اگر آپ پرائیوٹ سیکٹرز میں جائیں ڈاکومنٹ کے ساتھ اور آپ جا کر بولیں کہ سرا ایٹا جوب تو پرائیوٹ سیکٹرز میں بہت ساری سیکٹرز میں بہت سیکٹرز میں بھی پوری پوری ایک سسٹم بن گیا جس کے ریفرنس ہے اگر آپ کے پاس اچھا ریفرنس ہے تو پرائیوٹ سیکٹرز بھی آپ جب ہائے کریں تو یہ ایک گیم ہے ساری لیکن بہت ساری یہ ہے جس طرح میں نے سٹرگل کی I was 2017 میں میٹرک کیا اور جو ہے وہ میں نے آپ سب ٹرانس کرپس وغیرہ اور مارکشیٹ وغیرہ دکھائیں I am a پڑھا لکھا بچہ وائی educated person اور show off تو چلتا ہے خیر یہ تو ایک مزاقی بات تھی لیکن جہاں پر بھی میں گیا ہوں آج تک اور جہاں پر میں میں انٹریویوز دی یا جو بھی میں نے کیا تو اس کے اندر آپ کے ڈاکومنٹس دیکھ کے سائیٹ پر کر دیتا ہیں وہاں پر بات چلتی آپ کے ریفرنس کی یا پھر آپ کے ایک سپیڈی نہیں ہوتا بہت مشکل ہے کہ آپ کو ریفرنس مل جائے تو یہ مارکٹ یہ پولیسی بنی ہوئی ہے یہ تھوڑی چھوٹی آپ سے بات کرنی تھی آئی ٹھنک ویلوگ رمبا ہو گیا بٹ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوں یا میری چیزیں سمجھ آئی ہو میرا اور آپ پوائنٹ آف ویو ریلیٹ کر سکے دوسرے تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہیے دیکھتے رہے گا ویلوگ بھائی آئی